ہلو اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی چاند کی بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو رمضان مبارک تو آج میں آپ لوں کے لیے پری رمضان ریسیپیز لے کر آئی ہوں رمضان میں آپ ایک اس کا بیچ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام کو سٹور کر سکتے ہیں 15-30 دیز تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شامی کواب کے لیے ہم نے آدھا کلو چنی کی دال کو دو گلاس پانی کے اندر ربال لینا ہے جب دال آتکنی ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے ایک کلو بولنس چکن کو شامل کرنا ہے اب اس کے اندر دو پیاس ڈالنے ہیں اب اس میں تین سے چار لہسن آراد رکھ کے جوے ڈالنے ہیں کٹی بھی کٹی بھی لال مرش دو ٹیبل سپون ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون نمک جائے گا ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون لال مرش پاودر ثابت کر رہا مسالہ ایک ٹیبل سپون تین سے چار ہری مرشیں چھے سے آٹھ لونگ دس سے بارہ کالی مرش دارچینی دو عدد اور اس کے اندر سے فیزیرہ پاودر ایک ٹیبل سپون جائے گا یہ سب شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو دھیمی آنچ پر آپ نے پکانا ہے اس سب کو تب تک پکائیں جب تک کہ یہ خوشک نہ ہو جائے پانی خوشک نہ ہو جائے اور اچھے طریقے سے آپ کے تمام مسالے جو ہیں وہ گوش کے ساتھ بھوننا جائے جب تک یہ پک رہا ہے تو آج کی ایک چھوٹی اچھی سی بات جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں وہ یہ کہ جیسے جیسے رمضان آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ کبھی کسی کا حال پوچھ لیں کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی کو سننا کسی کے ساتھ بات کرنا کسی کی دل جوئی کرنا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت ساری جو آپ کی مشکلیں ہیں وہ اس طرح سے آسان ہوں گی جب آپ دوسرے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے اور خسنے سلوک کریں اگر آپ دوسروں کے ساتھ رحم دلی کریں گے تو آپ کے ساتھ رحم دلی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو رمضان کا ویسے بھی مہینہ ہے بابر کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ویسے بھی نیکیہ سمیٹنی چاہیے اور ہر نیکی کا جر آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے اور جیسے جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے تو دیکھیں اب جو ہے وہ ہمارے پاس عبال آ چکا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی رہنے دینا ہے تاکہ گوش اچھے طریقے سے کل جائے ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ گوش اچھے سے کلے اور ہمارے جو جتنے بھی ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ اچھے طریقے سے بھن جائے جتنا اچھے سے آپ کا مسالہ بنے گا جتنے اچھے سے آپ کا گوش بنے گا اتنے اچھے آپ کے کباب ہوں گے یہ کیونکہ صحیح سے پکیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اس کے اندر دھنیا ایک گڑی جو ہے آپ نے شامل کرنی ہے تین سے چار ہری میرچے شامل کرنی ہے اور ایک جو ہے وہ ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ اس کو گون لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کے کباب بنائیے اور میڈیم فلیم کے اندر جو ہے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ جب آپ اسے فرائے کرنے تو تھوڑا چیک کر لیں اور اس کو ایسے مت پلٹیے آرام سے آہستے سے جب ایک طرف سے ہلکا براؤن لجائے تب پلٹیے ورنہ آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے یہ کرنے کے بعد آپ کے جھٹ پر جو ہیں وہ بہت مزیدار قسم کی کباب تیار ہیں اس کے علاوہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں پندہ سے تیس دن تک میں نے آپ کو جو ریسی بھی بتائی ہے وہ تیس کباب کیلئے ہے تو آپ اسے آرام سے بے فکر ہو کے سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا جو آپ کو کوئی 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 ہے تو آپ ضرور کومنٹ پر پوچھئے اس کے بعد میں آپ کو اپنی دوسری ریسی بھی کی طرف لے کے جلتے ہوں تو آج کی ہماری دوسری ریسی بھی وہ بہت مزیدار سپرنگ رول ہے اور اس سپرنگ رول کو جب آپ بنائیں گے تو آپ بہت لطفندوز ہوں گے آپ نے پین کے اندر ایک پین کے اندر دو سو پچاس کرام چکن کو بوائل کر لینا ہے اس کو پھر آپ تھوڑے دے بعد دوسرے پین میں لے کر آئیں دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے اندر آپ نے چکن کو شامل کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹی بند کو بھی شامل کرنی ہے اس کو اچھے طرقی سے مکس کریں ایک سے دو منٹ تک آپ اس کو مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر مزید آپ نے کوشش کریں کہ آپ کو لگے کے سوتے ہو چکا ہے اور تھوڑا نرم ہو چکا ہے اس کے اندر آپ نے دو گاجر شامل کرنی ہے گاجر شامل کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ یہ بالکل آپ کے پاس تھن لی سلائسٹ ہوں تاکہ اس کو بنانے میں پکانے میں کوئی دکت نہ ہو اور یہ آپ کے پاس سپرنگ رول کے اندر بھی پکی پکائی ہوں اس کو آپ مکس کرتے رہیے ایک سے دو منٹ تک اس کے بعد آپ اس میں ایک سے دو کترج جو ہے وہ پانی کے شامل کریں گے تھوڑی تار اس کو پھر سوتے کرنا ہے آپ نے اور دو سے تین منٹ آپ اس کو سوتے کریں گے اب اس کے اندر دو شملہ مرشہ آپ نے شامل کرنی ہے اب اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون اب اس کے اندر کالی مرش پاؤڈر ڈالیں گے اس کے بعد آپ اس کو اچھے طرق اس مکس کریں اور کوشش کی جگہ دو سے تین منٹ تک میکس کریں اس کے بعد آپ اس کے اندر دو بوائلڈ ایکس ڈالیں گے دو انڈے شامل کریں اور یہ آپ کے دو سے تین منٹ آپ نے پکانے کے بعد آپ کا بالکل ریڈی اور تیار ہے میں نے آپ کے لئے سپرنگ رول کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے مشکل تھوڑا اس کو کہ کس طریقے سے اس کو ریپ کرنا ہے کس طریقے سے اس کو بنانا ہے تو میں نے اس کے لئے آپ کو میتھڈ بھی دکھایا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے تو اپنے درمیان میں اس کے مکچر رکھنا ہے جو آپ نے بنایا تھا اس کے بعد آپ آہستے آہستے کر کے اس کو فولڈ کریں اور فولڈ کرتے ہوئے تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ ساری سائٹس ہیں وہ کور ہیں تھوڑا سا جو آپ نے تکونا حصہ رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے لئی لگانی ہے اور لئی کی کوشش کی جگہ وہ چاروں طرف پر اس طرح سے لگی ہو کہ جب آپ اس کو بے شک فریز کر کے اب اس کو فرائے کریں یا ویسے بھی فرائے کریں تو یہ جو آپ نے آمیزہ بھرایا ہے اس کے اندر وہ بلکل بھی بھائی نہ آئے تو اس طرح کر کے ہم دیکھیں ہم جو ہے وہ اپنے رول سارے تیار کر لیں گے تو اب جو تیسری ریسپی ہے وہ ہے آلو سموسے کی ریسپی جو کہ میری فیوریٹ ہے سب سے پہلے آپ تین سے چار آلو پال لیں گے اس کو ایک باول میں لکھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے میش کریں میش کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون اپنے نمک ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر لال مرش پاودر ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر صفیہ زیرہ پاودر ڈالنا ہے دو اس کے اندر پیاس شامل کریں گے فائنلی چوپ اور اس کے اندر آپ نے دھنیا آدھا گڑڈی دھنیا شامل کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ آپ دردرہ اس کو مکس نہ کریں اور آپ نے جب مکس کر لیا آپ کا مزیدار آلو کے امیزہ تیار ہے اب میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے سموسے کی پٹی کو اچھے طریقے سے سیکیور طریقے سے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں چلیں اب ہم اس کی فلنگ کی طرف مرتے ہیں چلیں اب آپ نے جو ہے اپنا تیار کیا ہوا میزہ ایسے لینا ہے اور تھوڑا سا اس کے طرح اس طرح شامل کرنا ہے آپ تکون پہلے بنایے ایک فولڈ کیجئے کوشش کیجئے کہ ہر طرف سے سیکیور ہو دوسرا آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کو چھیک ہے دھیان میں رکھئے کہ آپ کی پٹی باہر کی طرف سے رکھیں اب آپ نے اس کے اندر اس کے سائیڈوں پہ لئی اچھے طریقے سے لگانی ہے کوشش کیجئے کہ لئی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا سموسہ نہیں کھولے گا آپ دیکھئے یہ کتنی پرفیکٹ شیپ آپ کے پاس سموسے کی آگئی ہے اس طرح میں نے اور سموسے کر دی ہیں اور تیار کی ہیں آپ جو ہے ان سموسے کو ایک بیچ میں ایک زیادہ کانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں زیادہ تعداد میں بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو آرام سے پندرہ سے بیس دن کے لئے آپ اس کو سیکیور کر لیں اور آپ بے فکر ہو کے اپنے روزے رکھیں اور بس صرف آپ کو اس کو فرائے کرنا ہو یا آپ کے بچے جو ہے وہ رات کو جب سہری تک اٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس کو فرائے کر سکیں اس سب کو فریز کرنے کے لئے یا تو آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھتے ہیں میں نے جس طریقے سے ایر ٹائٹ بیکس کے اندر اس کو پاک کیا ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے سموسے پندرہ سے بیس دن سے تیس دن تک بلکل محفوظ رہیں گے اب چلتے ہیں آج کی چوتی ریسپی کی طرف جو کہہ کیما سموسے سب سے پہلے آپ نے پین کے اندر ایک چمچ تیل لینا ہے اس کے اندر ایک پیاس کو ایٹ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کھڑے مسالے کے ساتھ بھون لینا ہے جب وہ ہلکے براون ہو جائیں ہلکے براون ہونے تک اس کو بھونتے رہی ہے جب وہ ہلکے براون ہو جائیں تو اس کے اندر پھر آپ نے دو سو پچاس کرام کیما شامل کرنا ہے کیما جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں ایک ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسلا نہیں ہے اس کو پکانے کے لیے پانچ منٹ کے پکانے کے لیے چھوڑ دیں جب تک کہ وہ اپنا رنگ بدل نہ لے اب اس میں ایک ٹیبل سپون اپنے ادرک لیسنگا پیش شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے حسبے ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے میں اتنا ہی نمک پسند کرتی ہوں اب اس میں ایک چھتائی چائے کا چمچ آپ نے حلدی شامل کرنی ہے ایک چائے کا چمچ ہے وہ آپ اس میں لال مرچ پاودر شامل کریں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کرتے رہے اب لے پانچ منٹ تک آپ اس کو اسی طریقے سے دھیمی آنچ پہ پکاتے رہیں اس کو بھونتے رہیں کوشش کریں کہ آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایک کب جو ہے وہ پانی کا شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جو پانی ہے وہ سوک جائے کوشش کریں گے کہ اسے اسی طرح آپ میڈیم فلیم پہ تھوڑی در پکاتے رہیے تھوڑی در بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ پانی اس میں خوشک ہو گیا اس میں آپ نے آدھا کب دھنیا ڈالنا ہے تین سے چار ہری مرچے ڈالنا ہے اور ایک چائے کا چمرچہ ہے وہ آپ اس کے اندر گرم مسالے کو شامل کر لیں گے یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر پانی آپ کو پورا almost خوشک ہو دوہ دکھائی دے رہا ہے کوشش کریں اس کو تھوڑی دیتے رکھیں آپ اس کو تب تک پکاتے رہیں گے جب تک کہ اس کے اندر پانی خوشک نہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر پانی چھوڑ دیں گے تو آپ کے جو سموسے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے یا آپ سموسے بنائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور آپ کا مسالہ آپس میں جوڑے گا نہیں جس کی وجہ سے آپ کے سموسے اچھے طریقے سے نہ زائکہ آئے گا نہ ہی کھل سکتے ہیں کھل بھی سکتے ہیں آپ کے سموسے تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑی در اسی طرح فلیم پہ رکھے رکھنا ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ کا فلیم جو ہے وہ تھوڑا دھیما ہوں اور اس کو تھوڑی وقتن فا وقتن آپ اس کو خود سے جا کے چیک بھی کرتے رہے ہیں ہمارا مکشٹر اب آلماسٹ ریڈی ہے اب اس کو ہم نے فولڈ کر کے ڈالنا ہے فولڈ کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس کو دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح کے ایک تکون بنانا ہے اس کے اندر آپ نے کیمے کا جو آمیزہ ہے اس کو شامل کرنا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیکیور کر کے آپ اس کو فولڈ کریں گے اور نیٹلی فولڈ کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے اس کے بعد آپ نے آمیزہ اچھے طریقے سے لگانا ہے تاکہ آپ کے سموزے جو ہیں وہ فولڈ سے کھلے نہیں یہ آپ کے سموزے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں میں نے ایک پورا بیچ بنایا تھا آپ چاہیں تو آپ ایک بیچ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت سیف ہو سکے اور آپ جو ہے وہ کسی بھی وقت اس کو نکال کے اپنے گیس کو سیرف کر سکیں افطار میں بنا سکیں سیری میں بنا سکیں یا کبھی بھی آپ کا جب بھی دل جائے اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے کوئی آپ کی سیجیشن ہے تو وہ بھی موسٹ ورکم اس کے بعد اس کو میں نے ایر ٹائٹ بیک کے اندر ایسے سیکیور کر لیا ہے میں ہمیشہ ایسی کرتی ہوں ہر امزار میں ایسی کرتی ہوں تاکہ میرے کوئی مشکل نہ ہوں اور مجھے جو ہے وہ ٹائم مل جائے بچوں کا ٹائم مل جائے اور اپنے لئے بھی تھوڑا وقت مل جائے تھوڑا ذکر اس گار میں بھی چلا جائے تو یہ ہر لی آپ کے جو ہے وہ پانچ منٹ لے گا آپ جب اس کو ایر ٹائٹ بیک کے اندر رکھیں گے تو میری گارنٹی ہے آپ کو کہ یہ جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بیٹ چاہیے ہماری آج کی پانچ وی ریسیپی بہت یونیک ہے آپ نے شاہی دی کبھی سنو یا کھایا ہو یہ ہے آلو چاول کے کباب تو شروع کرتے ہیں پین میں ایک گلاس پانی شامل کریں اس میں ایک میڈیم سائز پیاس چھ سے آر جوے لیسن ایک ٹی سپون آپ نے ریڈ چلی پاوٹر لینا ہے اور ایک ٹی سپون آپ اس کے اندر نمک شامل کرتے ہیں اور اس کو ایک دو میرے تک اس کو ایسے ہی رہنے تھے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک سپچیس گرام گائے کا کیمہ شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے اوبال کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک اوبال لیں جب تک پانی خوشنا ہو جائے پھر اس کو سائیٹ پہ کر کے آپ بلکل تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں اب ایک مکسر میں تین ابلیوے آلو ایک پاؤ چاول ابلیوے چاول شامل کریں اس میں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ لال میرش پاوڈر ہستے زائی کا نمک آدھا کپ دھنیا شامل کر کے اس کو بلینڈ کر لیں اس کے بعد جب آپ نے بلینڈ کر لیا اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا تیل لگائیں تاکہ آپ جو کباب بنا رہے ہیں وہ بلکل سمودھ بنیں تاکہ وہ ٹوٹے نہیں اور چپکے نہیں اس کے بعد آپ نے اپنا آمیزہ جو آپ نے بلینڈ کیا ہے ابھی اس کو لے کے آپ نے ایک دائرہ بنا کے اس کو آپ نے کباب کی شیپ دینی ہے اس کے اندر آپ نے ایک تھوڑا سا گھڑا بنانا ہے اور آپ نے جو پہلے کیمے کا بنایا مکسچر تھا اس کو اس کے درمیان میں شامل کرنا ہے کوشش کیجئے کہ آپ تھوڑا اس کو پروپورشن دیکھ کے کر لیے جگہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کیسے کرنا ہے اس کو اویل لگانے سے دیکھیں آپ اس کو یہ چپ چپا نہیں ہو رہا اور اس کی شیپ بلکل صحیح آ ریا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سارے جو ہے وہ کباب جو ہے وہ بنا لینے ہے آپ ان کباب کو رکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو فرائی بھی کر سکتے ہیں فرائی کرنے کے لیے آپ نے بیٹر بنانا ہے جس میں آپ بیسے جو ہے وہ آدھا کپ لیں گے ایک ٹی سپون آپ نے اس کے اندر زیرا پاوڈر لینا ہے اور نمک حسب زائی کا اور اس کے اندر آپ اس کو mix کر دینا ہے mix کرنے کے بعد آپ دھیمی آنج پر فرائی کرنا ہے کوشش کیجئے کہ بیٹر کو اچھے خوبصورتی سے کتنا خوبصورت گلار آرہا اگر آپ اسے پہلے کر دیں گے تو ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھئے آپ کے کباب تیار ہیں لزیز آلو چاول کے کباب تیار ہیں آج کی چھٹی اور آخری ریسپی بنجابی سماوسو کی ہے یہ سماوسو کی ریسپی میری بہت فیوریٹ ہے روشت کرنا ہے پہن میں ایک ٹیبیل سپن کھی شامل کریں گے اس کے اندر آپ نے روشت کیا آئے سیرہ اور سابو دنیا اس کو شامل کریں اس کے بعد آپ اس کو ٹھوڑا سا مکس کریں آپ اس کو پچاس سیکنڈ تک مکس کر سکتے یا آپ ادھا نازق مطابق ایک منٹ تک اس کو مکس کریں اس کے اندر 5-6 مرچ کٹی بھی ڈالنی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے mash کئے اپنے آلو آٹ آلو شامل کریں گے آلو کو تھوڑا mash کر لیں اور اس کے اندر تین چمبچ گرم مسائل کو شامل کریں یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے آنچ بند کر دینا ہے اس میں آپ نے نمک حسب زائقہ پھر شامل کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے mash کر لینا ہے اپنے 2 ٹیبل سپون انار دانا ڈالنا ہے اور 3 ٹیبل سپون چاٹ مسائل شامل کرنا ہے دھنیا آپ اس کے اندر چار ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اپنی اس امیزے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام جو آپ کے مسائل ہیں وہ یف جا ہو جائے اس کے بعد آپ پنجابی سموسے کے لئے پٹی بیلنی ہے میں نے اس کو پہلے سے پیڑا بنا کے رکھا تھا میں اس کو آرام آرام سے بیلوں بھی کوشش کریں گے کہ تمام جو اس کی سائیڈ ہیں وہ ساری جو وہ دوسرے کے برابر ہوں اور بہت زیادہ جو موٹی بھی نہ ہوں بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہوں کیونکہ ہم جو پنجابی سموسے ہوتا ہے وہ تھوڑا اور سموسے کی بنیسپل تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کا ثوڑا زیادہ ویٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ اپنی جو پٹی ہے اس کو میں بھیل رہی ہوں پٹی کو تھوڑی دیر کے لئے آپ اس طرح بھیل دیر رہیں تاکہ ساری طرف جو وہ ایک طرح بلکل کنسسٹنٹ ہو جائیں بلکل ایک سموسے کی شکل دے رہی جس طرح میں سموسے کو فولڈ کر رہی ہوں یہ بلکل بیسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو بازار میں ملتا ہے آپ اس کو دیکھئے آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس جگہ کس طرح خالی ہے یہ دیکھ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں دکھا رہی ہوں تک کہ آپ کو بنانی میں آسانی ہو میرا کام آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے یہ دیکھئے اتنی میں اسے بند کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو اس طریقے سے جب پریس کریں گے یہ دیکھئے یہ سموزہ تیار ہے یہ دیکھئے میں نے آپ کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے آپ اس دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت شیپ آئی ہے بلکل بیسی ہی جیسے کہ آپ کو میں نے اس کے علاوہ چھوڑوں کو پہلے سے اوبال کے رکھ لیا تھا تاکہ میں ان تمام کو ایک ساتھ پیک کر کر رکھ دوں اور مجھے رمضان میں آسانی ہو یہ دیکھئے میں نے کالے چنے کو رکھا ہے تاکہ چنہ شاہر کیلئے آسانی ہو آپ بھی رکھ سکتے ہیں آپ سفید چنوں کو بھی رکھ سکتے ہیں ان سب کو پھر آپ زی بلوگ بیک کے اندر اس طرح پیک کریں میں نے اس طرح کیا ہے مجھے ہمیشہ اس طرح رمضان میں آسانی ہوتی ہے میں سفید چنوں کو کالے چنوں کو اس طرح کر دیتی ہوں بہت آسانی ہوتی ہے چھاٹ فگر بنانے کے لئے اس کے لائوہ آپ اس کو پلاسٹک کے کنٹینر میں بھی جس طرح یہ دیکھیں میں اس کو کیا بہا ہے اس کو آپ پیک کر کر سکتے ہیں اس کے لائوہ میں اس طرح چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں اس کو پیک کر دیکھتی ہوں کیون میں بھی زیادہ جگہ نالے یہ دیکھیں ہم نے جو سموسے بنائے تھے ہمارے پر سموسے موجود ہیں یہ ہمارے پنجابی سموسے موجود ہیں اس کے بعد آپ نے کیمے سموسے دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you for watching please follow and subscribe me thank you so very much take care